بارنٹائن سینٹر کا تو کیا سہولیات یہاں پر دے رہے ہیں کتنے یہاں پر لوگ موجود ہیں اور کچھ مظاہریں بھی ہم نے دیکھے کہ کچھ پروٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں تو محول کیسا مل رہے ہیں دیکھیں میں آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ یہ ایک اس ٹیم ایک انٹرنیشنل بابا بن چکا ہے جو ترقیافتہ ممالک کے لیے بھی ایک مسئلہ ہے اس کو قابو کرنے میں لیکن الحمدللہ ہمارے حکومت نے اپنے محدود وسائل میں رہ کر بھی ایسے اقدامات پہلے دن سے اٹھائے کہ یہ اس وبا سے ہمارے ملک کے لوگ بچ جائیں ابھی بھی میں آ رہا ہوں ایک آلہ ستا کا اجلاس وزیراعظم پاکستان کے ساتھ ویڈیو لنک کی ذریعہ ہو رہا تھا اس کے بعد جو سوبائی حکومت کا ایک آلہ ستا کا اجلاس ہوا سب کس اس ٹیم جو ہے نگائیں اور توجہ کا مرکز ہے وہ یہ لوگ ہیں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں جس طرح آپ کو پتہ یہ وبا جس طرح تیزی سے پھیل رہا تھا پہلے بورڈر سے بند کر دی گئے ان کو لانا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا لیکن ہم نے فیصلہ کر لیا کہ یہ ہمارے لوگ ہیں ان کا ملک ہے چاہے کسی وبا میں ہے جس میں ہیں ان کو اپنے ملک آکے ہم نے ہی ان کو سنبھالنا ہے تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ یہ ایک نامعلوم دشمن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس کے لیے جو ہے آپ کی صوبائی حکومت اپنے تمام وسائل خرچ کر رہی ہے آپ کے سامنے ہمارے تمام ادارے تمام فورسز یہاں جو ہے ان لوگوں کے خدمت میں ہیں ان کو جو ہے جو اپنے وسائل میں رہتے ہوئے ان کے کانے کانے کا مسئلہ جو ہمارا فرض بنتا ہے اور ان کے بچوں کا کیر کرنا لیکن میں عوام الناس سے بھی اپیل کرتا ہوں یہ سب چیز اس وقت کامیاب ہو جائیں گے جب لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے ہم نے یہاں ان کو کسی خوشی سے نہیں رکھا ہے جتنا تکلیف یہ محسوس کر رہے ہیں اتنی تکلیف ہم محسوس کر رہے ہیں ہمیں پتا ہے کہ ایک بندے کو ایک مہینے تک آئیسیلویشن میں رکھ رہا ہے کتنا تکلیف دے محسوس ہو سکتا ہے لیکن یہ جو جنگ لڑ رہے ہیں اس میں یہ چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی اور اس کیلئے لوگوں کو ہمارے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا جیسے کچھ لوگ کھوڑتی ہیں تفتان میں جو ایک ہیوڈ پرسنس کا نمبر آ رہا ہے ہمارے پاس بہت بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں لیکن اس حساب سے وفاق تعاون نہیں کر رہا صرف سو کٹس ٹیسٹنگ کٹس فرام کیے گئے جس میں تقریباً اکاون یوز ہو چکے اور ایک کم چالیس پچاس رہ گئے تو یہ ناکافی ہے سر روزانہ کی بنیاد پر دو دو سو تین تین سو لوگ آ رہے ہیں کورنٹائن سینٹر تفتان میں بھی تقریباً چار پانچ ہزار بند ہیں ادھر بھی سر کوئی پانچ سو کے قریب بند ہیں صرف کس طرح منیج کریں گے وفاق کیا کر رہے ہیں تفتان میں تو کوئی بڑا انہوں نے کوئی لیپس ٹیبلش کرنا چاہیے دیکھیں عمران خان صاحب ڈیلی بیسس پر اس سلسلے میں ایک میٹنگ کر رہے ہیں ابھی بھی جو میٹنگ وہ کر رہے تھے وزیراعلا صاحب نے یہ تمام مسائل اور مشکلاتوں کو بتا دیئے تو انہوں نے اپنی ٹیم کو کل تک کا ٹائم دیا ہے کہ ان سب جو یہ چیزیں جو کم ہیں ان کے بارے میں ہمیں پیشرفت بتائیں اور ان مسئلوں کو حل کریں تو امید ہے کہ انشاءاللہ ایک دو دن میں یہ مسئلے حل ہو جائیں گے لانگو صاحب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ صوبائی حکومت جو ہے اس کے آداد و شمار میں اور جو آپریشنل سیل ہے اس کے آداد و شمار میں ذرا فرق آ رہا ہے آپریشنل سیل بتا رہا ہے کہ آٹھ مریض جو ہیں وہ پوزیٹیو لیکن جو صوبائی حضور ہیں ان کا بتانا ہے کہ دس دے تو کوئی کریکٹ فگر آپ کے پاس موجود ہے ساتھ دیکھیں صوبائی حکومت ذمہ دار ہوتی ہر چیز کی جو اتیٹنگ خبریں ہوتی ہیں دس لوگیں ہیں جن کا پوزیٹیو آ چکا ہے سر کورنٹائن سینٹر میں رکھے گئے جو ظاہرین اور افراد تھے جن کا تعلق سندھ اور دیگر علاوہ سے تھا ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو ملتان بھی گئے ملتان جب پہنچے تو ان میں پچاس کے قریب جو لوگ ہیں وہ پوزیٹیو آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تختان جو کورنٹائن سینٹر ہے وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے صرف ٹیمپریچر کی علاوہ اگر آپ کو چیک کرتے تو شاید وہ ڈیڈیکٹ ہو جاتے اتنا سفر کیا ہائی رسک پر تھے وہ بس میں گئے اور بھی لوگ دیکھیں یہ اس طرح اچانک آ گیا ہے یہ کہ ہمیں اچانک یہ سارے بندوبست کرنا پڑا بلکل انڈر پرسنٹ وان سے کچھ وہ نہیں آ رہی ہے اس لیے ہم نے ان بائیوں کو ادھر پر پندرہ دنگ کے لیے زیمت کیا ہے تاکہ ان کو پھر ہاں ہم وہ کر کے کلیر کر کے بیج دیں اسی طرح جو باقی صوبوں میں ہم لوگوں کو بیج رہے ہیں ہم صوبوں کو پکھے رہے ہیں کہ ہم نے یہاں سے یہ کلیر ہو چکے لیکن یہ ایتھنک نہیں ہے آپ دوبارہ ان کو آئیسولیشن میں رکھیں سر دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ بازاروں میں افاہ چلے کہ گورنمنٹ جو بازار کوئیٹا شاید کو لوگ ڈاؤن کر رہی ہے دیکھیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں مختلف لوگوں نے مختلف سٹیپس لیے ابھی انیشیلی ہمارے یہ ٹائم نہیں آیا ہے کہ ہم اس طرح کا کوئی کس لے لے وقت کے ساتھ حالات بدلتے ہیں اگر کوئی ایسا ہوا ظہورت پڑی اس پر بھی سوچا جا سکتے لیکن فیلال اس چیز پر کوئی بات نہیں ہوئی دیکھیں ابھی ہم نے اسی جلاس میں پی ڈی ایم اے کو ایل ڈپارٹمنٹ کو پابند کیا ہے کہ آپ اس کا اتنا بندوبست کریں کہ جتنے ہمارے لوگوں کو ضغورت پڑی آپ لوگ اس کو دے سکیں دیکھنے میں آ رہا ہے کونٹائن سینٹر میں اور فاطمہ جنہ اسپٹل میں جو مریض ہے خورا کا بڑا مسئلہ ہو رہا ہے کل ہم نے دیکھا کہ وہاں جو بچہ ہے بارہ سال کا پکوڑوں کے ساتھ روٹی کھا رہا تھا کہ ہمیں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دیا جا رہا ہے دیکھیں اس سلسلے میں جو یہاں کھانا پروائیٹ کیا گیا ہے اس کو ہم نے دیکھے وہ تو تسلیح بخش ہے یہ آپ نے کہا ہے میں خود اسلامباد تھا آج ہی آیا ہوں وہاں بھی ہم دورہ کریں گے اگر ان لوگوں کے لیے کسی بھی چیز کی کمی تھی یہ ہماری لوگ ہیں یہ وسائل ان کے ہیں ہم ان سے کسی قسم کے وسائل کو نہیں رکھوں گے اور ان کو تمام سہولیات دیں گے ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پر بار بی کیو چلا وہ ذرا کلیر کرتے ہیں کیونکہ ٹکر چلا کہ وزیراللہ کے حقامات پر بار بی کیو ان کو کلایا گیا ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہم ہر چیز کو نیگٹیف اس میں لیتے ہیں یہ ایک آپ خود سوچیں ایک مہینے تک آپ کو کسی اس طرح اسولیشن سینٹر میں رکھیں انسان منٹلی طور پر ڈسٹرب ہوتا ہے صوبائی حکومت کی کوشش تھی کہ یہ ان کی فیملی ان کے بچے توڑا انٹرٹین کریں ان کو کوئی ایسا چیز محسوس نہیں ہو کہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے ہم باقی دنیا سے کچھ اٹھ کے وہ ان کے انٹرٹینمنٹ کے لیے ان کے بچوں کو کھلونے بھی دیئے گئے تاکہ وہ کھیلے ہم ان کو ار چیز کی انٹرٹینمنٹ کرانے کی کوشش کر رہے تاکہ وہ یہاں تھنگ نہ ہو سر ایک چیز اور دیکھنے میں آ رہے ہیں بین ازیر ہسپٹل ہے سیول ہسپٹل و بی ایم سی ہسپٹل ہے وہاں کوئی فیسلیٹیز نہیں ہے ہمارے جو کومن لوگ ہیں جو ان میں بھی خانسی وغیرہ جو سیمٹمز کے سیم سیمٹمز ان میں بھی پائے جاتے ہیں ان کی لئے کوئی ہے اسے میکنیزم موجود نہیں نہیں یہ امرجنسی ہے یہاں ہسپٹلوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے اب ہم ہسپٹلز میں جائیں گے جہاں کسی قسم کی کمی ہوگی ہم فوری طور پر ہمارے پاس الحمدللہ بجٹ بھی ہے وسائل بھی ہے ہم فوری طور پر سکوال کریں گے